بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے فرائز یہ بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں یہ ہم بلکل بزار جیسے فرائز بنائیں گے اور یہ رمضان میں بہت کام آنے والی گیسی پی ہے تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے لیے ہیں ون کےجی علو انہیں ایسے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے فنگر میں اور یہ فور ٹیبل سپون ہم نے بیسن کے لیے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے کان فلور کے لیے ہیں ون ٹی سپون سارٹ ہے ون ٹی سپون زیرہ ہے ہاف ٹی سپون اس میں اجوائن جائے گی اور ون ٹی سپون اس میں رڈ چلی پوڑر جائے گا اور یہ ہاف ٹی سپون ہے تقریبا سکی میں تھی اس کو ہم نے اچھے سیاسے کر کے ہاتھ میں میش کر لیا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں انہیں ساری چیزیں بیسن میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا ہی اس کو ڈرائے ہی رکھنا ہے یہ اچھی طرح سے اس کو ساب چیزوں کو مکس کر کے تو پھر ہم یہ جو ہم نے آلو فنگر بنائے ہیں ان کے اوپر لگائیں گے یہ مسالہ یہ دیکھیں جو ڈرائے مسالہ ہم نے مکس کیا ہے اسی طرح ہم اس کو اوپر سے چھڑک دیں گے اس کو پانی وغیرہ نہیں لگانا اور پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے یہ ہم نے اچھے سے بیسن کوٹ کر لیا ہے اس کو پانی وغیرہ بلکل بھی نہیں لگانا اب ہمارا گئی اچھے سے گرم ہو رہا ہے پھر ہم فرائی کرتے ہیں اسے یہ دیکھیں کہ ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے یہ چیک کرتے ہیں ہمارا ریڈی ہے اب اس میں ہم یہ چیپ سیٹ کریں گے یہ دیکھیں چیپ ہم نے آٹ کر دی ہے اب اس کو ہم نے ترمیانی آٹ پر فرائی کریں گے اس کو اچھے سے یہ بہت ہی کرسپی اور کرنکی بنتی ہے یہ دیکھیں کتنے کرنکی سے مارے فرائی سیار ہو رہے ہیں انہیں اب ہم ہلکا گولڈن ہونے پر نکال لیں گے یہ دیکھیں چیپ ہماری گولڈن فرائی ہو چکی ہے یہ تنی کرنچی ہے بنی اور اس کی تشبو بہت اچھی آ رہی ہے ایسی چیپ سکو بچے بہت لائک کردے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی کرنچی چیپ بنی ہے اس کی آواز دیکھیں کتنی اچھی کرنچی بنی ہے اس کا کرنچ بہت اچھا بنا ہے اب ہم اسی طرح جو باقی کی جیپ سے اس کو بھی فرائی کریں گے دیکھیں ہمارے پٹاٹو فرائی بان کر تیار ہو گئے ہیں یہ بہت ہی ایسے دیکھیں کرنچی اور بڑے زبردست بنے ہیں تو آپ یہ ریسیپ کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو یہ میری ریسیپ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ فرائیس کی ریسیپ آپ کو کیسی لگی اور اپنا بہت سا یاد رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ